نائنٹین ٹوٹی فور میں نائنٹین ٹوٹی فور سے لے کر نائنٹین ٹوٹی نائن تک گادی جی نے خادی کے کپڑے کے استعمال کے لئے پرچھال سمو کیا کہ لوگوں کو کہا کہ خادی کا کپڑا استعمال کرو نرم کارڈن کا کپڑا استعمال کرو یہ ہماری اندوستانی پرمپرا کی پہچان ہے اندوستانی سادگی کی پہچان ہے حریجنس جو کہ بہت نچلے طبقے کے لوگ تھے انہیں حق دلانے کے لئے انہیں عدیقہ دلانے کے لئے اور خادی کے کپڑے کو عام کرنے کے لئے چرخہ چلا کر خود سے کپاس کا استعمال کر کے کورٹن کا استعمال کر کے خود اسے اپنے آپ سے تاگے بنا کر کپڑے بنا کر پہننے کا جو رواد شروع ہوا گادی جی نے اسے پانچ سالوں تک اس کے پرچار کرتے رہے اور یہ جو نیشنل مومنٹ ہے اس نیشنل مومنٹ کو بہت بڑے بڑے ریڈرز اسے چلا رہے تھے جیسے کہ سی آر داس ہے سوراج پارٹی سوراج پارٹی بھی کہو یا نون مومنٹ بھی کہو یہ ایک ہی بات ہے دونوں مومنٹ کا ایک ہی کام تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا جائے اور ہمیں آزادی ہمارا حق آزادی ہمیں لی جائے تو اس کی لئے بہت سارے ہندوستانیوں نے جوگدار دیا اور محنت کی برٹیش نے اس کے بعد کیا ہوا برٹیش نے انڈیا کی سارے بڑے بڑے ریڈرز سے یہ ریپورٹ کا ڈیمان کیا ریپورٹ کا ڈیمان مطلب یہ کہ اگر آپ واقعی میں ہندوستانیوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں تو سارے ہندوستانیوں سے دیکھت میں لے کر آئیں کہ تمام کی تمام ہندوستانی آزادی چاہتے ہیں اور آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس بات پر فالو کرتے ہیں سب سے پہلے نہیرو جی نے ریپورٹ پیش کی تھے اس میں ساکھ طور پر پڑے طور پر بانڈ پیپر پر سارے سارے ہندوستانیوں کی وستکشر لے کر سگنیچر لے کر اس بات کو لکھا گیا تھا کہ ہم اب ہندوستان آزاد ہندوستان چاہتے ہیں اب ہم بریڈیش کی حکومت کو ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے بریڈیش کی نظامت کو ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے ہندوستان ہمارا ہے ہم ہندوستان پر حکومت کرنے کا ہمارا حق ہے ہندوستان میں آزادی کی زندگی گزارنے کا ہمارا علیکار ہے لہٰذا ہم ہندوستان میں ہمیشہ کیلئے آزادی چاہتے ہیں یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھے نائنٹین ٹونڈی سیون میں نائنٹین نائنٹین کے بعد ہندوستان میں جو ایک بہت بڑی آگ پیز رکی تھی آزادی کے خلاف لڑنے کے لیے آزادی کے لیے لڑنے کے لیے بہت بڑی آگ جوش اور جذبہ جو ہندوستانیوں میں اجاگر ہوا تھا اس کی تحقیق کے لیے اس کی سٹیڈی کرنے کے لیے اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے بریڈیش گورنمنٹ نے انگلینڈ سے سائیمن کو بھیجا سائیمن کو بھیجا ایک کمیشن بنا ایک گروپ اور ایک ٹیم بنا کر سائیمن کو بھیجا اور کہا کہ وہاں انڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ریپورٹ ہمیں لے کر لا کر دیں انڈیا میں جو کچھ بھی مومنٹس چل رہے ہیں جو کچھ بھی سٹیہ اگرہا ہے جو کچھ بھی نان وائلنٹ مومنٹس وغیرہ جو کچھ بھی چل رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی پوچی پوچی ریپورٹ ہمیں واپس دیں اس کے بعد سائیون کمیشن جو شروع ہوا 1919 سے لے کر 1928 تک دس سالوں میں کیا کچھ ہوا ہے وہ سارا کا ساری ریپورٹ بنا ہی رہی تھی کہ انڈیا میں اندوستانیوں نے انڈیانس نے سائیون کمیشن کے خلاف مورشا شروع کیا سٹائک شروع کر دی اور نعرہ شروع کیا کہ انڈیانس بائی پروکلیمی سائیون گو بیک سائیون گو بیک اس طرح کے نعرے لگا کر ہندوستان میں سائیون کے خلاف احتجاج شروع اس احتجاج کے لئے اس احتجاج کی وجہ سے بریٹش نے ہندوستانیوں پر حملہ کیا مارم ماری کی جس کے وجہ سے لاہور میں پولیس لاٹی چارج بھی ہوئی لاہلہ رشپت روئے اس لاٹی چارج میں زخمی بھی ہوئے اور آخر میں 1928 میں وہ مر گئے اس کے بعد کمپلیڈ انڈیپنڈنس کا دور آیا اس کے بعد کیا ہوا 1929 میں گاندی جی کے نائن وائلنس مومنٹ کی وجہ سے اور سوراج پارٹی سوراج مومنٹ کی وجہ سے اور سارے ہندوستانیوں نے مل کر ایک ڈیسیجن لیا کہ اب کسی بھی طرح سے ہو نہ ہو آزادی ملنی ہی ملنی چاہیے 26 جانوری کو یہ ڈیسیجن لیا گیا یعنی پختہ وعدہ کیا گیا پختہ ارادہ کیا گیا ایک مضبوط ارادہ کیا گیا چاہے جو بھی ہو چاہے جان بچے یا جان نہ رہے نہ بچے اب آزادی ملنی ہی چاہیے اسی رئے 26 جانوری کو پورنا سوراج ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے that means complete independence ڈے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور جب constitution بنا اسی پورنا سوراج ڈے کی یاد میں constitution بھی 26 جانوری 1950 کو ہی لاغو کیا گیا اور وہی دن آج ہم republic ڈے منا دیں republic ڈے مطلب ہے کہ وہ دن جس دن سارے ہندوستانیوں نے ایک ارادہ کیا کہ آپ کسی صورت میں ہندوستان میں آزادی ہونے ہی چاہیے آزادی ہونا ہی ہونا ہے اسی لئے سارے ہندوستانی ہندوستان کے چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے ہندوستان کے ہر پرنے سے بریٹش کے قلاب لڑنے کے لیے لڑنے کا مطلب مار ماری نہیں بریٹش کے قلاب آواز اٹھانے کے لیے لاغوائلس مومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے گاندھی جی کا ساتھ دینے کے لیے سارے بڑے بڑے فریڈم فائٹرز کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے 1930 26 جانوری میں اس کے بعد 1930 کے بعد یہ جو انڈیانز کی جو آزادی کی لڑائی تھی 18 سال تک چلتی رہی 1930 کے بعد 1947 میں جا کر ہندوستانیوں کو انگریزوں سے آزاد ڈینڈین اس کے بعد شروع ہوا سیویل ڈیس اویڈیانس مومنٹ نون وائلس مومنٹ کے بعد سواراج مومنٹ کے بعد شروع ہوا سیوی ڈیس اویڈیانس مومنٹ سیویل ڈیس اویڈیانس مومنٹ میں کیا ہوا گاندی جی کے ساتھ 82 فالوورز گاندی جی کے ماننے والے 82 فالوورز گاندی جی کے ساتھ مل کر فائدل یاکرہ شروع کیا ڈانٹی مارک سی یہاں دیکھا جا سکتا ہے گاندی جی نے کے ساتھ مل کر یہ سبھی گاندی جی کے فالوورز سبھی گاندی جی کے ساتھ 372 کلومیٹرز کتنے 372 کلومیٹرز یہاں دیکھیں گاندی جی شروع مومنٹ ڈانٹی مارک ڈانٹی مارک کے ساتھ ڈانٹی کی لکڑی لے کر گاندی جی نے 375 کلومیٹرز فائدل یاکرہ کیا اور مومنٹ کی شروع مقصد تھا نمک پر پابندی یعنی وہ نمک جو بریڈیش انڈیا سے لے کے جا کر اپنی دیش میں بیچا کر دیش اور دوسرے دیش میں بیچ کر پروفٹ کمائے کر دیش گاندی جی نے اعلان کیا کہ اس نمک کو انگری زور تک نہیں پہنچ دیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ گاندی جی کے سوئے مومنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے سارے کے سارے ہندوستان میں اس مومنٹ کو پھیلا دیا گیا کہ ہر طرف سے لوگ اس مومنٹ میں شامل ہوئے ہرتل میں بائی کورن جو ہرتل جو کہ ایک شہر ہے وہاں پر بریٹش کے لائے میں چیزوں کو وائی کورٹ کیا گیا انہیں خریدنا بیشنا ختم کر دیا گیا اور خادی سسٹم کو عام کر دیا گیا یہاں تک شراب کے دکانوں کو بند کر دیا گیا اس کے علاوہ ٹیکس کو ختم کر دیا گیا کوئی ٹیکس نہیں پی کر رہا تھا انکولا میں کیا ہوا کوئی بھی کسان کوئی بھی زمین دار کوئی بھی بزنس من کو ٹیکس نہیں پی کر رہا تھا انہیں ٹیکس نہیں پی کر بھی ستی گرہ شروع کیا گیا گیا بندوں بندے کے نام سے association شروع کیا رانی گائیدی نیلیو ایک 13 year old girl from Nagaland revolted against the British 13 سال کی چھوٹی بچی بھی Nagaland سے بریٹیش کے خلاف کھڑی بھی this made the British to provide some political relief to Indians اس کے وجہ س بریٹیش کو بہت کچھ Indians کو سہولت دینے لیے مجبور ہونا پڑا Indians کو یہاں تک 13 سال کی بچی بھی Nagaland می جس کا نام تھا رانی گائیدین لیو یہ 14 سال کی بچی بھی بریٹیش کے خلاف اندرستان کے آزاد اکھڑی ہوئی جس کے وجہ سے بریٹیش کو بہت بڑا اثر ہوا بہت